ہاں جی دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ فوٹو شاپ میں اردو کیسے لکھتے ہیں جیسے میں نے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اردو فوٹو شاپ میں کیسے لکھتے ہیں اس کو ٹلیٹ کر لیں ٹھیک ہے جی ایک منٹ یہ ٹلیٹ ہو گیا تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ اردو کھولیں ان پیج آپ نے جو کچھ لکھنا ہے وہاں یہاں پر لکھیں ٹھیک ہے جی لکھنے کے بعد آپ اس ایرو کی کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد پیج کی میڈل میں کلک کریں یا پیج کے اوپر کہیں بھی کلک کر لیں فائل کی اوپر جاہے فائل ک �見て ایکسپورٹ کرنا ہے فائل کنت کی اوپر جاہے ایکسپورٹ پیج لکیشن سیلیکٹ کریں چلی بہتین، ٹی کھتی ہے ٹا پر لکھتے ہیں فائل کرنا ہم مکتے ہیں اگر نے لکھ لوگ انا ہوا ہے اور اور سیف ایس ٹائپ اس کے اوپر کلک کریں یہ دوسرا اپشن ہے پوست سکریپ فائل اس کے اوپر کلک کریں سیف کر دیں اوکی کیا فائل سیف ہو گئی منیمائز کریں اور فوٹو شاپ کھولیں یہ فوٹو شاپ کھل گیا یہاں پر فائل کے اپشن کے اوپر جائیں اوپن کریں یہاں پر ہمیں فائل ٹوڑنے کا ہمیں سیف کیا ہم نے ڈیسٹ اپ کے اوپر یہ فائل سیف ہو گئی ہے اردو کے نام پر پکسل چیتیں زیادہ ہوں گے یہاں پر اتنا بہتر ہوگا کیونکہ اس کے پکسل پھٹیں گے نہیں اگر آپ کم پکسل رکھیں گے تو وہ پھٹ جائے گے اس کے کورنر پھٹ جائیں گے آپ جب اس کا سائز بڑھا کریں گے تو اس کا پھٹ جائے گا ٹھیک ہے جی اوکی کی رہے ہیں یہ آگیا جی آپ کی اردو آگیا ہے دوستو میشا فوٹوشاپ میں اردو میشا ٹانسپارنٹ بیکگرون میں آتی ہے انلیس کہ آپ سیٹنگ میں جاتے ہو تو چینچنگ کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے پھٹ اپنے یہ فوٹوشاپ میں آگیا ہے اردو تو یہاں سے آپ نے یہ اٹھا کے یہاں بھی آپ نے لکھنا ہے کسی بینفائکس کے اوپر جس یو اور جگہ آپ نے آئے پہلے سے لکھنا چک کرنا پہلے سیلیکٹ کرنے کا طرح ہے یہ جو ریکٹینگلی مارک کی دلہ آپ کیسان inappropriate اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کرے سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول س، کنٹرول سی کا مطلع یا کنٹرول س منگ کپی کرمی ہے پہج ہم نےNERùng کپی کو necessary یہ دیکھیں دوستو یہ آگیا ہماریاں اٹ دوئی دے تو اب آپ کنٹرول ٹی دبا کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پھٹے گا لیں کہ پھٹے گانی یہ جب آپ ایسی آپ اکے کریں گے بیک تو نارملا جالب میں آ جائے گا تو امید ہے دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پلیز نیچے کمیٹس میں لکھیں اپنا خیار رکھیں گے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ